ہلو سٹوڈینٹ یو آ کمکورنٹس ریچنل میں آپ کا سواگت ہے جیسے کی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ تیلی کے سارے لیکچر میں نے سٹارڈ کر دیا ہے اور تیلی جو ہے میں دو پارٹ پڑھا رہا ہوں ایک پارٹ آتا ہے اپنا تھیوری کا اور دوسرا پارٹ اپنا کس کہاتا ہے پریکٹیکل کا آتا ہے چیخ ہے نا جس میں میں آپ کو ابھی تھیوری کے تین پارٹ اپلوڈ کر دیا ہوں اور تیسرے پارٹ میں میں آپ کو آٹھ گروپ کے بارے میں سب کچھ بتا چکا ہوں چیخ ہے نا آج سے اپن کچھ اور گروپ ڈسکشن کریں گے تو دیکھتے ہیں اور گروپ کیا سی کریں گے لیکن آپ یہ تھیوری اور پیکٹیکل کی ویڈیو کہا پر ملیں گے میرے چینل یو آ کمپیوٹر اسٹڈی میں یو آ کمپیوٹر اسٹڈی میں آپ کو ویڈیو ملے گا اور اس کے آپ جاؤ گے پلیلسٹ میں پلیلسٹ میں جاؤ گے تو آپ کو وہاں پر دو فولڈر ملیں گے ایک ملے گا تیلی تھیوری اور ایک ملے گا تیلی پریکٹیکل جدی آپ کو تھیوری دیکھنا ہو تھیوری میں کلک کرنا ہو اور پریکٹیکل دیکھنا ہو تو پریکٹیکل میں کلک کرنا اس کے بعد اپن چلتے ہیں اگلے باؤچر جس کا نام ہے کیا انویسٹمنٹ تو یہ سائد نومہ باؤچر ہے اور انویسٹمنٹ میں دیکھنا کیا ہوتا ہے انویسٹمنٹ انویسٹمنٹ کا ملضب کیا ہوتا ہے کسی بھی تکار کا دھن لگانا لیکن ہم کو یہ پتہ نہیں ہوتا انویسٹمنٹ میں کہ یدی میں پیسے خرج کرتا ہوں تو اس سے میرے کو پروفٹ ہوگا یا پھر لوس ہوگا یہ دونوں چیز میرے کو پہلے پتہ نہیں ہوتی ہیں میں نے انویسٹمنٹ تو کر دیا لیکن میرے کو یہ چیز بالکل بھی پتہ نہیں ہے کہ میں جو انویسٹمنٹ کیا ہوں اس انویسٹمنٹ میں میرے کو پروفٹ ہوگا یا لوس ہوگا آپ بولو کہ سرکاد ایکزامپل ہو جائے تو بالکل ہوگا ایکزامپل ایکزامپل میں آپ یہ دیکھنا کہ ایکزامپل میں جیسا میچوال فنڈ میچوال فنڈ یہ کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک مارکٹنگ ہوتا ہے بات کرتا ہوں سیئر مارکٹنگ کی تو سیئر مارکٹنگ میں کیا ہوگا کہ میں نے پائیسہ تو پہلے انویسٹمنٹ کر دیا سیئر مارکٹنگ کی کہنا میں نے کیا کر دیا پہلے پائیسہ میں نے کیا کر دیا انویسٹ کر دیا لیکن اس کے بعد میرے کو پتہ چلا انویسٹمنٹ کرنے کے بعد اس میں کتنا ریٹ آیا کتنا ریٹ نہیں آیا یدی جو میں انویسٹمنٹ کیا ہوں اس سے مارکٹ گر جاتا ہے تو میرے کو لاؤس ہو جاتا ہے اور یدی مارکٹ بڑھ جاتا ہے تو میرے کو پروفٹ ہو جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے اپنا کیا انویسٹمنٹ اس میں میرے کو بلکل بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں پیشے لگاتو رہا ہوں پروفٹ ہوگا یا لاؤس ہوگا یہ بلکل بھی جانکاری نہیں ہوتی تو جو اپنا انویسٹمنٹ گروپ ہے ان کے اندر لیزر کس کس کی بنیں گی جیسے ہوئے نا میچوال فنڈ سیئر مارکٹنگ لوٹری کہ میں نے اتنا بک کیا تو میری لوٹری کتنی فسے گی تو یہ اتنی بغیرہ بغیرہ اتنی پرکار کے جو لیزر ہوں گی ان لیزروں کے گروپ میں کیا ہے بیٹا اس کا انسر رہے گا انویسٹمنٹ ٹھیک ہے نا تو انویسٹمنٹ میں پیسہ تو لگائیں گے لیکن کنڈیشن یہ رہتی ہے اس میں پروفٹ ہوگا یا لوس ہوگا اس کی کوئی جانکاری رہتیچ نہیں ہے ایگزامپل میں آپ کو میچوال فنڈ بتایا سیئر مارکٹنگ بتایا لوٹری بتایا ٹھیک ہے نا اس کے انڈر گروپ میں کیا آئے گا انویسٹمنٹ آئے گا اس کے بعد کیا ہم بات کرتا ہوں انگر تھوڑا سا دیکھنا ہے اس کے بعد جو دسوے نمبر کا گروپ ہے وہ گروپ کیا بات کرتا ہے ڈاریکٹ ایکسپینس کیا ڈاریکٹ ایکسپینس ڈاریکٹ ایکسپینس ڈاریکٹ ایکسپینس ڈاریکٹ کا مللک کیا ہوتا ہے پرتیاکش کیا ہوتا ہے بٹا پرتیاکش بات کریں آپ پرتیاکش پرتیاکش expense مللہب ہوتے ہیں خرچے اور indirect مللہب کیا ہوتا ہے آپ اتیاکش آپ اتیاکش خرچے اب بات کرتے ہیں direct expense کی اور indirect expense کی تو direct expense کشکو بولا جاتا ہے ایسے خرچے جو ہمارے business کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں ایسے خرچے جو ہمارے business کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں اس کو بولے جاتے ہیں direct expense اور ایسے خرچے جو ہمارے business کے اوپر خرچ نہیں ہو رہے ہیں لیکن business کے کام سے ہو رہے ہیں اس کو بولتے ہیں indirect expense ایسے خرچے جو ہمارے business کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں اس کو بولتے ہیں direct اور ایسے business جو ہمارے business کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں لیکن business کے اندر جو سمان آتا ہے کچھ بھی چیزیں ہوتی ہیں ان میں خرچ نہیں ہوتا جیسے آپ بولو گے روم رینٹ یہ کیا ہے اپنا انڈاریکٹ ہے روم رینٹ دینے سے کیا اپنا بیجنس میں گروت ہوگی بلکل نہیں ہوگی آپ کا بیجنس چلے اوچھے ہے نہ چلے آپ کو روم رینٹ دینا ہی پڑے گا تو یہ ہوتا ہے انڈاریکٹ بات کریں الیکٹرک سٹی کی الیکٹری الیکٹرک سٹی اس میں کیا ہوگا اس میں بھی آپ کو بل دینا ہی پڑے گا تو یہ سب کیا کہہ رہا تھے ہیں انڈاریکٹ ایکسپینس بات کریں ڈاریکٹ ایکسپینس کی ایسے خرچے جو ہمارے بیجنس میں پرتیکچ روپ سے دکھتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں پر داریکٹ ایکسپینس تو اپنے ہوتے ہیں پرتیکچ خرچے پرتیکچ خرچے کو جیسے میں بولتا ہوں کہ پرتیکچ خرچ کیا کہلائے گا تو یہ بتاؤ ایسے خرچ جو ہمارے بیجنس میں کون روپ سے جہاں سے آتا ہے مجدوری ویج یہ کیا ہوتا ہے مجدور اب یہ بتاؤ یدی مجدورہ مجدوری یدی اس میں مجدور والے کام کریں گے تو ہمارا بیجنس بڑھے گا نہیں کریں گے تو نہیں بڑھے گا تو سیدھی بات ہے جتنے بھی مجدور ہوتے ہیں یہ سب کیا ہے ڈائریک ایکسپینس ہیں بات کر رویلٹی یہ کیا ہوتا ہے رویلٹی رویلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اپنے کوئی بیجنس کر رہے ہیں اور یدی میں بولتا ہوں یہ میرا کیا ہے ٹرک ہے یہ ٹرک جا رہا ہے یدی یہ ٹرک جا رہا ہے اور بیچ میں کسی بھی پرکار کی ناکہ لگ گیا ناکہ جو چیک کرتا ہے تو اپنے بیجنس میں کیا ہے وہ چیک کرنے کو بولتے ہیں رویلٹی ٹھیک ہے نا تو یہ رویلٹی بھی کیا ہے ایک پرکار کا فترکش ایکسپینس ہے تو میرے حساب سے ڈاریک ایکسپینس اور انڈاریک ایکسپینس آپ کو کلیر روپ سے سمجھ میں آ گیا ہوں گے ایسے خرچے جو ہمارے بیجنس کے اوپر رہتے ہیں جو گوڈز اور پروڈکٹ لانے میں خرچے ہوتے ہیں انہیں ڈاریک ایکسپینس کہتے ہیں اور ایسے خرچے جو ہمارے بیجنس کے اوپر ہوتے تو ہیں لیکن بیجنس میں کوئی افیکٹ نہیں پڑتا ہے اس کو بولتے ہیں کیا ڈاریک ایکسپینس تو وہ خرچے جو بیجنس کو پر ہوتے ہیں اور پرابہ پڑتا ہے اس کو پرٹیکچ خرچ اور بیجنس کو پر خرچے ہوتے ہیں لیکن پرابہ نہیں پڑتا ہے اس کو بہتے ہیں آپ پرٹیکچ خرچ ٹھیک ہے نا بات کریں اپن دسوے باؤچر کی تو دسوے باؤچر کا نام ہے ڈائریکٹ انکم کیا ہوتا ہے ڈائریکٹ انکم ڈائریکٹ انکم اور اسی کے جسٹ اپوزیت ہوتا ہے انڈائریکٹ انکم ڈائریکٹ انکم اور انڈائریکٹ انکم میں انتر دیکھنا تھوڑا سا ملکہ ڈائریکٹ ملکہ تتیک چھروپ سے پرٹیکچ آئے اور اس کو کیا بولتے ہیں آپ پرٹیکچ آئے آپ پرٹیکچ آئے ٹھیک ہے نا اپنی دعائے ہو گئی پرٹیکچ کر اور آپ پرٹیکچ آئے کتنی ہے یہاں پر ڈائریکٹ انکم ایسی انکم جو بیجنس کو اپن ڈائریکٹ روپ سے پراب کر سکتے ہیں تو پرٹیکچ آئے کیا ہوتی ہے ایسی انکم جو ہمارے بیجنس سے پراب ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں کیا ڈائریکٹ انکم جیسے میں یہاں سے بیجنس سٹار کرتا ہوں اور آج دن بھر میں جتنا میرے پاس پیسہ آیا اس کو کیا بولیں گے ڈائریکٹ انکم ملکہ اپن کے پاس یدی بیجنس سے پیسہ آتا ہے تو اس کو بولتے ہیں ڈائریکٹ انکم لیکن پیسہ اپنے پاس آتا تو ہے لیکن بیجنس سے نہیں آتا تو اس کو بولتے ہیں انڈائریکٹ کا انکم اب یدی بولو گے سر ایدی ایگزامپل ہو جائیں تو مزی آ جائے چیخے ہیں پہلے اپنے دیکھتے ہیں انڈائریکٹ انکم کی چیخے ہیں نا جیسے ہم بہتا ہوں کمیشن کیا کمیشن کمیشن میں یہ بتاؤ کی کمیشن میں کسی بھی پرگار کا کمیشن ملتا ہے تو وہ کیا کہلائے گا انڈائریکٹ انکم کہلائے گا کیوں کہلائے گا میں بیجنس کرتا ہوں تو بیجنس میں جتنا بیچوں گا اتنا آئے گا لیکن میری کمیشن مار دیا تو اس کا کیا ایشٹرہ پیسہ آ گیا دوسری چیز ڈسکاؤنٹ یدی میرے کو ڈسکاؤنٹ مل گیا وہ بھی کیا ہے اپنے انڈائریکٹ انکم یدی میں آپ کو ایک بڑھیا ایگزامپل کی طرح بتا رہا ہوں دیکھنا اب میں بولتا ہوں یہ میری کیا ہے سبجی سبجی اور یہ سبجی کو میرے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا ہے یہاں پہنچ گئی سبجی ٹھیک ہے یہ سبجی یہاں سے یہاں تک پہنچ گئی تو یہاں سے یہاں تک جانے میں جو بھاڑا لگے گا لگے گا نا وہ کیا کہلائے گا ڈاریکٹ ایکسپینس کہلائے گا لیکن جب یہ سبجی اپنی بچ جاتی ہے تو یہ کیا کہلائی اپنی ڈاریکٹ انکم کہلائی گی کیا کہلائی انکم کہلائی گی لیکن اب کیا ہوا کہ یہاں سے یہاں تک اپنے سبجی لائی اور یہاں سے اپنے کو بیچ میں ایک بیکتی اور مل گیا جو بولتا ہے کہ بھائیہ آپ یہاں تک تو جاہی رہی ہو میرا سمان بھی کچھ آپ اپنے اس میں رکھ لیجیے تو میں کچھ پیسے دے دوں گا تو دیکھو یہاں سے بھی اپنے پاس پیسہ آیا لیکن اپنے بیجنس سے نہیں آیا ہے یہاں پر کسی کا بھارا مل گیا ہے اس سے آیا ہے تو پیسہ تو آیا ہے لیکن اپنے بیجنس سے نہیں آیا تو جو ادر سورس سے پیسہ آتا ہے نا بیٹا اس کو بولا جاتا ہے کیا انڈاریکٹ انکم کیا بولا جاتا ہے انڈاریکٹ انکم اور ڈاریکٹ انکم کس کو بولیں گے جو اپنے بیجنس سے پرابت ہوتی ہے اس کو اپن کو کیا بولتے ہیں ان کو بولا جاتا ہے ڈاریکٹ انکم بولا جاتا ہے یہ چیز کا جہاں رکھنا چیز ہے نا تو یہ چیز اور یہ چیز آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اس کے بعد چلتے ہیں پر duty and taxes کیا چلتے ہیں duty and tax اب duty and tax کہہ کہہ میں آئے گا میں آپ کو clear کیا کر دوں duties and taxes NC laser جو tax سے سمبندید ہوتی ہیں جیسے آپ بولو گے GST یہ کیا ہے good and service tax یہ بھی کتنے پرکار کا ہوتا ہے آپ بولو گے تین پرکار کا ہوتا ہے کون کون سے SGST CGST اور IGST یہ ہوتے ہیں وہ group سے تین پرکار کی ان کے اندر میں کیا آئے گا ان کے اندر میں آئے گا سیدھی بات ہے duty and taxes group آئے گا laser کوئی بھی ہو یدی وہ tax سے relative ہے تو اس کے اندر میں کیا آئے گا duty and taxes آئے گا جس کا دہاں رکھنا ہے ٹھیکھے نا اس کے بعد اپنا آتے ہیں sundry creditor اگلے group کا نام کیا ہے sundry creditor اور اسی کے جسٹ پوجیت آتا ہے sundry debitor کیا آئے گا sundry debitor اب دھیان دینا سوڑا سا sundry creditor اور sundry debitor میں اندر کیا ہے credit مطلب ادھار sundry credit مطلب ادھار لینا کیا ہوا ادھار لینا debitor مطلب ادھار بینچنا ادھار بینچنا اب میں بولتا ہوں کہ میں نے یہاں سے دس کمپیوٹر کتنے دس کمپیوٹر میں نے فوقشن کمپنی سے لے کے آئے کتنے دس کمپیوٹر میں نے فوقشن کمپنی سے لے کے آئے تو جو میری لیزر بنے گی لے کے لائے بھی تو کیسے ادھار پیس ہی نہیں تو کیسے لائیں گے ادھار لے کے آئیں گے میں نے دس کمپیوٹر فوقشن کمپنی سے ادھار کھریدا ہے ٹھیکنا تو اپنی لیزر کہے گی بنے گی یہاں پر فوقشن کی لیکن اس کے اندر میں کیا آئے گا اس کے اندر میں جو آئے گا وہ sundry creditor آئے گا اب بولو گے کیوں sundry کی لیزر بنتی ہے اور اس کے اندر گوپ میں کیا ہوتا ہے sundry creditor لیکن یہ چیز کا دھیان رکھنا یدی آپ لیزر بنائے ہو تو آپ کو اندر گوپ دینا ہی ہوگا یہ fix رہتا ہے اسی پرکار sundry debitor اب میں بولتا ہوں کہ میری ایک swap ہے ٹھیک ہے نا یہ کیا ہے میری ایک swap ہے اس swap سے میں پانچ کمپیوٹر کتنے کمپیوٹر بٹا پانچ کمپیوٹر میں نے کسی رام نام کے انسان کو ادھار میں بہنچ دیا کہہ میں بہنچ دیا ہے ادھار میں بہنچ دیا ہے تو جس کو اپن ادھار بہنچ تے ہیں اس کے نام کے کیا بنتی ہے بٹا لیزر بنتی سنڈری ڈیبیٹر کیوں آئے گا بٹا سنڈری ڈیبیٹر اس لیے آئے گا کیونکہ ہم نے اس کو ادھار میں بہنچا ہے نگت میں نہیں بہنچ نگت میں تو کیس ہینڈ آتا یہ چیز کا دیا رکھنا اور جاد ادھار کیس لکھ جاتا اور یدی یہی چیز اپن بینک سے بہنچ دینا تو بینک کا نام آجاتا اور اس کے انڈر میں کس بینک سے لیے ہیں اس بینک کا نام آجاتا چیز بینک اکاؤنٹ آجاتا تو سنڈری ڈیبیٹر کا ملغہ ہوتا ہے ادھار خریدنا اور سنڈری ڈیبیٹر کا ملغہ ہوتا ادھار بینچ جس کو ادھار بیچیں گے اس کا نام آجاتا اور اس کے انڈر میں سنڈری ڈیبیٹر آجاتا چیز ہے اور کمپیوٹ سنڈری کیا جس سے لیے ہیں اس کمپنی کا نام آجاتا سنڈری ڈیبیٹر آجاتا یہ چیز میں دھیان رکھنا آجاتا